دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے تو سید صدر اور ان کے اہل و آیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دیشتگردی کی کاروائیاں کرنے کی کوششیں کی انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کی ایک طبی آلہ ہے بھیجا جو در حقیقت ایک ٹائم بم تھا اس طرح انہوں نے ہر ممکن دہشتگردی کی کوشش کی نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوری اسلامی کا نمائندہ آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا اپنے بات نائب کی عادت کے متعلق بہت سوچتے تھے لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ بعض ذراکین حضب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا نہ ہی کوئی مرجے ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھا اور نہ ہی کوئی عام آدمی عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا سترہ جولائی سن انیس سو ناسی کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ابتداء میں صدام کی نیت سید باقر صدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر صدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پھر یہ کہ کسی موقع میں ہماری حمایت کریں جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں تو اس کا صلح یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا اور اس ملاقات کو ٹیلی ویجن پر نشر کیا جائے گا اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے اپنے بات کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا پس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا جس کا اظہار آپ نے شیخ نومانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے شیخ نومانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدید کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے اور شیخ نومانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے مطالق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہت چھیڑے پر لا دے اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر صدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وسیعت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی اسلام علیکم اے میرے عزیزوں تم پر سلام اس باب کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے جس کی رکعی رائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی فرتی تابیر ہو اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امیت ہو اے میرے عزیزوں اے گروہ وفاوں اخلاص و محبت میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت بھڑ چکی ہے سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتوہ جاری کیا جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کتاب ان کو حرام قرار دیا گیا نظربندی کے ایام یہ وہ واحد فتوہ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا اور یہی فتوہ سبب بنا کہ صدام سید باقر الصدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے پانچ اپریل انیس سو اسی بوقت دو پہر اڑھائی بجے سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا اور دوسرے روز آپ کی ہمشیرہ بنت الحدا کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ قیم کر دیا گیا شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں لیکن جو بات میرے نزدیک موسک ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام بارزان تقریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتے داروں میں سے ہی تھا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اس شخص نے اچانک پسٹول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا اور سید شہید ہو گئے انیس اپریل سن انیس سو اسی کو رات نو بجے کے قریب نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی اور رات کی تاریخی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق صدر کے گھر چھوڑ دیا گیا اور سید صادق صدر کو ان کی غسل کفن کی اجازت نہ دی گئی البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی اور ان دونوں کی میدوں کی چہروں پر ظلم و ستم کے آثار نمائی تھے حلی تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص اس کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا دو ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا اس شخص نے دو شادیاں کی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تقریباً گیارہ سال کا تھا جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر پانچ گولیاں برسا دی اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت تاری ہوئی جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قدل کر دیا اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاڑ دار دیا سید محمد باقر صدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا مگر یہ کہ شہید کیس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا اور یہ اس وقت کے افراد کی گوتہا فکری تھی سید محمد باقر صدر نجف کے وہ پہلے مجتہب تھے جن کو شہید کیا گیا لیکن وہ آخری نہ تھے ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی ستر تحریر ہوئی ایک ایسی حکومت جس کی زوف شانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا تمہارے بھاپ کی مثال اس شجر کسی ہے جس کی ٹہنیا نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر فیلائے ہوئے ہیں اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن اس کی جڑے اندر سے کمزور ہو چکی ہے اے میرے عزیزو اگر تمہارے فراہ جیسی مسئبت میں گریفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہم کنار ہو چکے تم نے اس دوران کو کچھ ثابت کر دیا ہے جو ہر باب اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے تمہاری ثابت قدمی عیسار خلوس اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باب کی خوش بختی ہوتی ہے اور ایک باب اپنی اولاد میں ایسی ہی صفات کے تسلسل کی خواہش رکھتا ہے بس زمان و مکہ کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے فقط اور فقط خدا کے تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاویدان تعبیر ہو یہاں تک کی ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں پھر درق کی جانب لوٹ کر آئیں گی وسلام علیکم سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی